اسلام علیکم ورحمت اللہ ابھی ابھی ایک بھائی کی کال آئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ میل کو مطلب میل اٹیمپ نہیں کر رہا فیمیل کے اوپر فرسٹ آئی میں میل کا بھی میٹنگ کا اور بعض اوقات بڑے میل بھی کچھ ایسا کرنا شروع کر رہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہاں ہو گیا ہو گیا تو اس کے لیے بھائی کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ دو چیزیں میں نے ان کو بھی لکھتا دی ہیں بھٹی ہے کہ تو آپ ایسے کریں کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ لیں ایک ہے دونوں ہومیوپیتھک کے ڈرابز ہیں ہیں جرمنی کے تو ایک کا نام ہے ایگنس کاسٹس اور دوسرا ہے سیلینیم ٹو ارڈر یہ دونوں لے لیں پانچ پانچ کترے دونوں کے دو دو ایمل پانی میں مکس کر کے کسی بھی ٹائم ان کو پلا دیں آپ نے دس دن پلا نے انشاءاللہ انشاءاللہ امیل جو ہے نا وہ اٹرسٹ لینا شروع کر رہتا ہے اور اٹیمپ بھی کرتا ہے یہ میں سوچا کے ایک بات آپ کو بتا دوں دوسری ایک بھائی نے پوچھی تھی پھٹوں کے حوالے سے کہ نیچے پھٹے ہوں یا کیا ہوں سردیاں آگئی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں سردیوں کے حوالے سے بھائی سب سے پہلی چیز جو ہے جو بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں جاتے دور پر کہ جنوروں کو ڈائریکٹ نیچے نہ ہیں زمین کی اوپر فرش ہو یا کچھ زمین ہو جو بھی ہو ڈائریکٹ نیچے نہ ہو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر گلی ہے جگہ تو وہ گلی جگہ کے اوپر ہی بیٹھ جائیں گے کوٹ خراب ہوگا اور گلی ہے تو ٹھنڈ ان کو ڈائریکٹ لگے گی اس لئے پھٹے میں اس لئے لگواتا ہوں کہ پھٹوں کی وجہ سے آپ کو مطلب ڈائریکٹ ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی تو وہ کافی بچت ہو جاتی ہے کوٹ خراب نہیں ہوتا ہے تو اگر تو پھٹے نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر کم سے کم اگر فرش ہے جو بھی ہے تو پھر کم سے کم نیچے بوریاں ڈال دیں یا لنڈے سے جا کے کوئی وہ لے لیں اس کی یہ جو ملتی ہیں رضائیاں وکی رضائیاں وہ لے لیں وہ لگا دیں تو کم سے کم آپ کو یہ ہوگا کہ وہ بیمار نہیں ہوں گے ڈائریکٹ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اچھا اور دوسری ایک اور چیز اس کے بیج میں ہے کہ یار ان کا جو چھت ہے کیج کی اوپر چھت وہ لازمی لگوانا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی ٹھنڈ پڑتی ہے اور اکثر پاکستان ادھر پنجاب پنجاب میں بہت زیادہ لاہور بھی تو جن علاقوں میں یہ دھند پڑتی ہے تو ٹریل بھی بولتے ہیں اور کیا تو بہرحال رات کے ٹائم پہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور وہ جب ڈائریکٹ ان کے اوپر چھت نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ ان کے اوپر لازمی بات ہے رات کو سردی سے وہ ٹریل ان کے اوپر پڑتی ہے نمی کہہ لیں اوس کہہ لیں جو بھی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھی مار ہوتے اس میں نہ چھوڑیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کو سردی وغیرہ لگ جائے آپ کو لگتا ہے کہ سردی لگ گیا ہے میل کو یا پپی کو یا کسی کو بھی اس کو گرم جگہ پہ رکھیں ٹمپریچر لے لیں ٹمپریچر لے کے بتا دیں کوئی نہ کوئی اس کا حل ٹھونڈ لیتا ہے اور اس کو یخنی وغیرہ دینا شروع کریں اور ایک انڈا بوائل تھیلی دینا شروع کریں تو ہوفیلی انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی اور اگر پھر بھی نہ آ رہی ہو تو ویٹ سے بھی رابطہ کر لیں تو اس کے علاوہ اور پپیز کا تو پہلے بتایا ہے کہ اس کو آپ نے ٹیفنیٹلی پپیز کے لیے آپ نے ٹمپریچر مینٹین کر کے رکھنا ہے اور آپ نے دھیان میں رہنا ہے پپیز بڑی مشکل سے ہوتے ہیں ہوتے ہی کم ہیں پھر جب ہوتے ہیں تو سروائی مشکل سے کرتے ہیں پھر کسی کے مطلب یہ ہے کہ پہلے دس دنوں سے آگے جو نکل گئے ہیں تو پھر اس سے آگے چل کے پھر ہم سے مر جائیں اور مر بھی کس طرح کے تھنڈ لکے مر جائیں تو وہ میرے حال میں بہت بڑی نعال ہے کی ہے تو کوشش کریں کہ تھنڈ کی وجہ سے ہم سے کم پپیز نہ مریں وہ تھنڈ تو بہت زیادہ ہے بھی بڑوں کو بھی خطرہ ہے تو پھر پپیز تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے تو پپیز کو بہت بچائیں تھنڈ سے ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے کتنا کرنا ہے وہ پہلے بتا چکوں دو تین دیفعہ پھر ارض کر دیتا ہوں کہ ٹمپریچر آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے بطب چوبیس سے لے کر تیس کے بیچ میں یہ ٹمپریچر ممکن ہے کہ ایک کبھی خراب ہی ہو جاتا ہے تو کم سے کم دو لگے میں آپ کے پر کہ کوئی مسئلہ نہ بنے اور اس کے علاوہ آپ کی ہاں اگر پٹ بول ہیں یا راٹوائلر ہیں ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جرمن شیفرٹ کے لیے تو سب سے بیسٹ آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ ان کو ڈیریکٹ ہنڈ سے بچائیں پٹ بول تھوڑا رفٹ آف ہے پٹ بول بھی رفٹ آف ہے دوسرا ڈابر مین بھی رفٹ آف ہے اور اپنے جو کواٹی گلٹیر وغیرہ یہ تھوڑے رفٹ آف ہوتے ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا سردی سے لیکن بارحال یہ جو ہماری اپنی جرمن شیفرٹ کا ہمارا فیلڈ ہے تو جرمن شیفرٹ سے بہت بہت سردی سے بچاگ رکھنا ہے ادر وائز جو ہے نا وہ سردی جس طرح چل رہی ہے بہت مشکل ہے کوئی کتا بچے اور اگر کسی نے ڈریکٹ رکھے ہیں تو اس کو سردی لازمی لگے گی سردی لگنے کی مین نشانی کیا ہوتی ہے اچھا مین نشانی یہ ہوتی ہے کہ تھنڈ لگ جائے تو اس کے جس طرح ہمیں لگتی ہے ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کتا سست ہو جاتا ہے کھانا پینا کم کر رہتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں چیک کر لیں اگر اس طرح کو ہو تو آپ پھر دیکھیں کہ سابقہ دو چار پانچ دنوں کے اندر اس کو ہم نے کس طرح کے مول میں رکھا باتا تھنڈ لگ گی ہے تو پھر آگے اس کی پرکوشنز لیئے جو ایٹ سے چکر لگوالے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو ضرور بتائیں کومنٹس کی بھی جائے السلام علیکم رحمت